بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے تو ترکی کے حوالے سے اور مسلم ورلڈ کے حوالے سے لا تعداد ویڈیوز اس وقت آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یوٹیوب پر بعض یوٹیوبرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب ترکی کی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب اسرائیل پر بمباری کرنی ہے کچھ یوٹیوبرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب ترکی کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کے بارڈر پر پہنچ چکی ہے بلکہ کچھ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر بقاعدہ طور پر حملے کرنا شروع کر دیئے اور ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو بھی مسخ کر دیا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں جو حزباللہ اور حماس گروپ ہے ان کو ترکی اور دیگر اسلامی ممالک جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو وہ اسلاح پہنچا رہے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بات بھی سچی نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا جو مسلم ورڈ ہے وہ کتنا کوئی ٹریڈ کر رہی ہے کتنی کوئی باہمی تجارت کر رہے ہیں آپس میں تو کچھ فیکس ان فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں بلکل شورٹ سی ویڈیو ہے تو آپ نے ذرا خور سے سننا ہے اس میں ٹاپ پر سب سے پہلے ہمارے آتے ہیں ترکی آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ ترکی جو کہ اسرائیل کے حوالے سے بھڑکے بھی مار رہا ہے پتہ نہیں مار رہا ہے یا نہیں لیکن پاکستانی یوٹیوبرز نے ترکی کو اور ترکی کے جو صدر ہے رجب طیب اردوان اس کو تقریباً مسلم امہ کا سپا سالار یا کمانڈر مقرر کر دیا ہے اور وہ وہاں پر دکھا رہے ہیں آپ کو ویڈیو میں کہ جناب ترکی نے ابھی حملہ کرنے والا ہے اسرائیل کے اوپر اور حقیقت کیا ہے کہ ترکی جو اس مسلم ورڈ کے اندر اسرائیل کے ساتھ سب سے اچھے بہترین تعلقات ہیں سب سے پکی دوستی ہے یہودیوں کے ساتھ ترکیش کی تو ترکی نے کتنا ٹریٹ کیا ہے ایکسپورٹس کی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں جو ایکسپورٹس ہے وہ فور بلین ڈالرز کی ہے یعنی کہ ترکی جو اپنا سامان تیار کرتا ہے وہ فور بلین ڈالرز میں اسرائیل کو بھیجتا ہے دوسری جانب ترکی کتنا کوئی سامان کتنی لاغت کا سامان جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے تو ٹو بلین ڈالرز کا جو سامان ہے وہ اسرائیل سے سالانہ یہ ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میکسیمم نہیں بتا رہا بلکہ اس سال کی جو ریپورٹس ہے وہ تو فائف بلین ڈالرز سے بھی کروس کر چکی ہے تو ٹو بلین ڈالرز کی جو امپورٹ ہے وہ ترکی اسرائیل سے کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملیشیا کے ملیشیا کے سابق وزیرعظم مہاتیر محمد صاحب کے بھی بڑے گرم گرم بیانات سامنے آ رہے ہیں تو ان کے دور حکومت کی ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سن 2011 میں ملیشیا نے اسرائیل سے 90.4 ملین ڈالرز کا سامان امپورٹ کیا یہ ملیشیا کے وہ سابق وزیرعظم مہاتیر محمد جو آج کل بیانات بھی دے رہے ہیں اور ہمارے وزیرعظم نے ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایجپٹ ایجپٹ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں بالخصوص پاکستانیوں کو اور پاکستانی یوٹیوبرز کو کہ ایجپٹ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے حالانکہ ایجپٹ نے ایک اٹیک کیا تھا اسرائیل پر جس میں ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی تو ایجپٹ نے 2011 میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 ملین کا جو سامان ہے 50 ملین لاغت کا جو سامان ہے ملین ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں روپیز کی بات نہیں کر رہا وہ اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا تھا یعنی اسرائیل بھیجا تھا اور 234 ملین ڈالرز کا سامان جو ہے وہ اسرائیل سے امپورٹ کیا تھا یہ میں ایجپٹ مصر کی آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم قضاقستان کی دیکھتے ہیں تو 93 ملین ڈالرز یعنی کہ 930 ملین ڈالرز کا سامان انہوں نے وہاں سے امپورٹ کیا قضاقستان نے اسرائیل سے امپورٹ کیا اور قضاقستان نے اسرائیل کو 47470 ملین ڈالرز کا جو سامان ہے سن 2019 کی ریپورٹ کے مطابق وہاں پر ایکسپورٹ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جارڈن کی ریپورٹ تو جارڈن کی 2018 کی ریپورٹ ہے کہ جارڈن جو بالکل اسرائیل کے ساتھ بورڈر ہے انہوں نے 108 ملین ڈالرز کا سامان اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امان سعودی ریبیا قطر اور اس کے علاوہ آزربائیجان انہوں نے بھی ملین اور آزربائیجان ہے تو یہاں تک 1.33 ملین ڈالرز کا جو سامان ہے وہ اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا ہے تو یہ مسلم امہ کے جو تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ معاشی طور پر کتنے کوئی تھگڑے ہیں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سعودی ریب اور اسرائیل کے درمیان میں 2013 کی جو ریپورٹ ہے جو اوفیشل ریپورٹ ہے اس کے مطابق 0.78 ملین کا جو سامان ہے ملین ڈالرز کا جو سامان ہے وہ انہوں نے اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا ہے اور 0.1 ملین کی ٹریڈ انہوں نے اسرائیل سے سعودی ریب کی طرف کی ہے جبکہ اب یہ والی جو ریپورٹس ہے سعودی ریب کے حوالے سے وہ بلین ڈالرز میں جا چکی ہے تو یہ مسلم امہ کے جو تعلقات ہے ایکچولی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باقی آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات